اچھا اس سے ریلیٹڈ بڑے سارے ایک کونسپٹس آتے ہیں جو میں تھوڑا سا اس کے کنسرنڈ ہوں کہ لوگ ہرنیا کو بقاعدہ پالتے ہیں جس سے پیٹس ہوتے ہیں کہ لمبے چال رہے ہیں تو اگر اچھی چیز ہو تو بندہ اس کا نام ہی ڈال دے اس کو اپریٹ کیوں نہیں کرواتے ہیں کون ہیں وہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں کہ ہرنیا خود سے بڑا ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے بچوں کا ہرنیا تو کنجلیٹل ڈیفیکٹ ہے کہاں گئی وہ سٹیڈیز اور وہ ساری ہماری پڑھائی جس میں پیٹن پروسیسز ویجینیلس کی باتیں تھی یہ ایک سراخ ہے جس نے بند ہونا ہے جو نارمل ڈیسینٹ آف ٹیسٹیز کا پارٹ ہے کہ ٹیسٹیز اوپر بنے وہ نیچے گئے وہ راستہ تھا وہ بند ہو گیا نہیں ہوا ہرنیا ہو گیا اب وہ خود سے بند نہیں ہوگا ہاں امبلائیکل ہرنیا جو ناف کا ہرنیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کیونکہ بچے نے گروہ کرنا ہے مسلز اپروکسیبیٹ ہوتے ہیں تو تین سال تک وہ خود سے بند ہو جاتے ہیں اگر نہ ہو تو ہم حاضر ہیں وہی آپریٹیٹل ہے اسے ویری سیف پرسیز ہے ٹھیک ہے اور ہاں ایک اور کونسپٹ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جالی والا آپریٹ کرنا ہے تو زیادہ تر خاصتہ پر انگوائل ہڈیاز ہیں اس میں بچوں میں ہم جالیا نہیں ڈالتے ہیں انلیس کہ وہ اس کی وال ویکنس ہو اور وہ ساری چیزیں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے لیکن 99% تو یہ نہیں ہوتا اور یہ ہونا چاہیے بھی نہیں تو ان چیزوں پر نہ جائیں کہ یہ خود سے ٹھیک ہوگا کہا تو یہ جاتا ہے کہ انگوائل ہڈیاز جیسے ایس سون ایس دے پریزنٹ تو یو آپ نے کیوں رسک میں ڈالنی ہے بچے کی آنتیں بھی اور بچے کی ٹیسٹیکلر ویسلز اور اس کی ٹیسٹیز بھی دولو چیز ہے رسک ہے ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ it's always an emergency لیکن اس کو ایڈریس تو کریں اور اس کو ڈیلے کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے اس چیز کو آپ پلیز زینشین کریں اور if you see that کہ یہ ایشو ہے اور ایک سویلنگ ہے جو کہ نلوں میں ہے یا انگوائنل یا گروائن ایلیا میں ہے جو کہ کم زیادہ ہو رہی ہے consult a pediatric surgeon اور اسی میں بھلائی ہے بچے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور تمام اہل خانہ کو آپ کو اپنے ایفزا وان من اکن